اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی شہروں کی رہنمائی اور آگاہی کے لیے معلومات فرام کرنے میں پیش پیش سوشل میڈیا پر سموک سے بچاؤ بارے حفاظتی تدابیر دی گئی ون بینی کے خطرات پانی کے ضرورت کے تحت استعمال اور ہیلمٹ کی افادیت اور ٹرافک قوانین بارے بتایا گیا پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی بہاول پر ٹرافک پولیس اہم شہروں پر سکول ہسپتالوں اور زیادہ ٹرافک والے اہم مقامات پر سرگرم ضعیف العمر بے سہارہ اور معذور افراد کو سڑک پراس کرانے کا سلسلہ جانے لودرہ نے ڈسٹرک پولیس آفیسر ملک جمیل زفر کی ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی کے حمرہ چھتے سائنسی میلے میں شرکت سائنسی میلے میں مختلف سکولوں کے بچوں نے فن پارے اور سائنسی نمونے نمائش کے لیے پیش کیے ڈیپیو ملک جمیل زفر نے بچوں کی کابشوں کا سراحہ اور بچوں کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ملسی میں دو معصوم بچیوں کو زیادتی کے بعد قطر کرنے والا صفاق منظم رشتے میں مامو نکلا پہاڑی پولیس نے ڈرامائی انداز میں بیس گھنٹے میں گرفتار کر لیا ڈیپیو لیہ اجاز عثمان باجوہ نے تحصیل اسپتال چوبارہ میں نئے تعمیر ہونے والے پولیس خدمت کاؤنٹر کا افتتاہ کیا خدمت کاؤنٹر کے قیام کا مقصد پولیس سروسیز کی عام آدمی تک فرامی کو آسان بنانا ہے ڈیپیو کی تائنات عملے کو عوام کے ساتھ خوش اقلاقی اور آسان انداز میں خدمت کی ہدایت خواتین کی امداد اور رہنمائی کے لیے لیڈیز پولیس بھی تائنات خدمت کاؤنٹر چوبیس گھنٹے کام کرے گا فتح پر پولیس کی کارروائی ارادہ قتل کے مقدمے میں ملوث شخص غرفتار پسٹل برامت پولیس نے عابد نامی شخص سے اسلحہ برامت کر کے مقدمہ درچ کر لیا ملزم نے ساتھوں کے ہمراہ سابقہ رنجش کی بنا پر محمد حسین کو فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا ٹوپر ٹیکسنگ کے چیک 762 گاف پے سے اغواز شدہ چودہ سالہ بچی اسلام آباد سے بازیاب پولیس ٹیم نے انٹیلیجنس انفرمیشن اور مخبر کی اطلاع پر پیشہ ورانہ طریقے سے کارروائی کی اکسانہ نامی ملزمہ گرفتار ملزمہ فہاشی کا اڈا چلاتی تھی جنیوٹ کے ظلہ بھر میں پولیس نے سنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک گاڑیوں اور افراد کو چیک کیا سات مشکوک افراد زیر حراست ڈکیت سمیت نجائز اسلحہ و منشیات برامت ہونے پر چھ ملزمہ گرفتار ڈکیتی کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری گرفتار گرفتار ملزمان میں عاطف امتیاز اشرف عامر علی اور اشتہاری تنویر شامل پولیس لائنز ملتان میں کرائم میٹنگ سیٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیر دریشک ایس اس پی اپریشنز ملتان محمد کاشیف اسلم اور ایس اس پی نیویسٹیگیشن ملتان رب نواز کی شرکت ایس پی صدر دویجن رانہ محمد اشرف ایس پی گلگشت دویجن عمران رزاق ایس پی سیٹی دویجن جوید خان ڈسٹرک ملتان کے جملہ ڈی ایس پیز ایس ایچوز اور دیگر پولیس صفصران بھی شریک ہوئے سی پی او ملتان نے ڈسٹرک ملتان میں کرائم کی صورتحال اور کارکردگی کا اجائزہ لیا اور مناسب ہدایات دی پولیس لائنز خانے وال میں کرائم میٹنگ ڈسٹرک پولیس آفیسر خانے وال فیصل شہزاد ایس پی انویسٹیگیشن تمام ڈی ایس پیز ایس ایچوز مہرران اور دیگر پولیس صفصران شریک ہوئے ڈی پی او فیصل شہزاد نے ڈسٹرک خانے وال میں کرائم کی صورتحال اور کارکردگی کا اجائزہ لیا اور مناسب ہدایات دی زیرے تبتیش مخدمات کو جلد از جلد اور میرٹ پر حل کرنے کی ہدایات جنیورٹ میں پولیس ملازمین کے ڈسپلن اور ٹرناؤٹ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس لائنز جنرل پریڈ کا انعقاد زلہ بر سے پولیس افسران و ملازمین ایلیڈ فورس ٹرافک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں کی شرکت ڈی پی او سعید حسنین حیدر نے پریڈ کا موائنہ کیا ڈسٹرک پولیس لائنز بکھر میں جنرل پریڈ کا انعقاد ڈی پی او بکھر فیصل گلزار نے سلامی لی اور پریڈ کا موائنہ کیا بعد ازا انہوں نے جملے پولیس فورس سے خطاب کیا اور ڈیوٹی کی انجام دہی کے حوالے سے ہدایات جارے کیا ایرہ غازی خان پولیس لائنز میں ہفتہ وار جنرل پریڈ کا انعقاد ظلہ بھر سے پولیس افسرانوں ملازمین ڈولفن فورس ایلیٹ فورس ٹرافک پولیس اہلکاروں کی شرکت ڈی پی او سر فراز نے پولیس ملازمین سے خطاب کیا محلسی میں دو معصوم بچیوں کو زیادی کے بعد قتل کرنے والا صفاق ملزم رشتے میں مامو نکلا بہاری پولیس نے ڈرامائی انداز میں بیس گھنٹے میں گرفتار کر لیا ڈیسٹرک پولیس افسر ویہاری اختر فاروق نے پریس کانفرنس کے دوران محلسی کے علاقہ چمنہ بعد میں دو بچیوں کو زیادتی اور قتل کے صفاق ملزم کے بارے میں دل خراش انکشاف کرتے ہوئے بتلایا کہ ملزم اظہر بچیوں کی قریبی رشتہ دار اور مامو نکلا اور تمام وکوے میں پولیس اور رشتہ داروں کے ہمراہ مدد کرواتا رہا پولیس کی تشکیل دی گئی ٹیموں نے جدید سائنسی طریقہ کار اپناتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا جس نے نہ صرف اقرار جرم کیا بلکہ شواہد بھی فرام کیے ورلڈ کرائم انڈیکس کی جاری رپورٹ کے مطابق لاہور پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ بین القوامی سروے ورلڈ کرائم انڈیکس کی دو ہزار انیس کی رپورٹ جاری جرائم کی شرحہ میں کمی امن و آمان کی صورتحال بہتر ہو گئی بین القوامی سروے ورلڈ کرائم انڈیکس کی دو ہزار انیس کی رپورٹ جاری ہو گئی رپورٹ کے مطابق لاہور میں جرائم کی شرحہ میں کمی ہوئی ہے ورلڈ کرائم انڈیکس کے سروے میں کسی بھی شہر کی درجہ بندی بڑھنے کا مطلب کرائم کی شرح میں کمی ہے ورلڈ کرائم انڈیکس کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق لاہور میں پچھلے سال کی نسبت امن و امان کی مجموعی صورتحال بہتر ہوئی اور شہر لاہور 138 نمبر سے 174 نمبر پر آ گیا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv ہماری ویب سائٹ